میری طرف سے تمام دوستوں کو بعد اب اسلام علیکم کیسے ہیں دوستوں آپ ٹھیک ہیں میری بہنیں میرے بھائی آپ ٹھیک ہیں میرے بزرگ آپ کیسے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے جیتے رہے ہیں میری دعائیں ہیں ہر ویڈیو میں میری بہنوں کے لیے خصوصاً دعائیں ہوتی ہیں اللہ آپ کو اپنے گھروں میں آباد رکھے شادو آباد رکھے اور جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کے اللہ پردے سلامت رکھے اگر اپنے شادی ہو کے جا چکے اپنے شور کے ساتھ اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کی جوڑی سلامت رکھے اللہ آپ کو نظر بر سے بچائے اور جو میرے جتنے مہمران ہیں پورے ورلڈ میں ہیں اللہ پاک انہیں خوشیہیں دے اللہ پاک ان کی پریشانیہ دور فرمائے اللہ پاک غیب کے خزانے سے اتنا رزق اتا فرمائے کہ آپ فلائی کام کے لیے آپ اپنے وطن میں پیسے بھیجا کریں لوگوں کی کام آیا کریں فلائی کام کیا کریں اور لوگ ہمارے ساتھ ملے ہوئے فلائی کام میں وہاں سے بھیجتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور یہاں ہیلپ کرتے ہم لوگوں کی وہ بھی ملے ہوئے ہمارے ساتھ اللہ کا بڑا حسان ہے اور ان کے حالات اور اچھے ہوگئے اور خوشیہ ان کو مل گئی ہیں رکے ہوئے کام ہو جاتے کیونکہ دعاوں میں اتنی طاقت ہے جن کے پاس چھت نہیں ہے گھر نہیں ہے بستر نہیں ہے وہ پھر دعائیں جب گڑ گڑا کے کرتے ہیں تو اللہ پاک کیوں نہیں سنتے یہ ہاتھ کی لکیریں جو ہیں یہ بدلی ہو جاتی ہیں اس دعاوں میں اتنی طاقت ہے ہر علاج ایچ ایم چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس پہ روحانی اور جنانی دونوں ہی طریقے سے ہلپ کی جاری ہے جو نئی میمرانے وہ چینل سسکرائب کرنے اور جو پرانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ساڑھے سات سو ویڈیو کا خزانہ دیکھنا چاہتے ہیں نیچے میری پیک ہے اتفاق حسین دکھاو ہے وہاں کلک کر دیں ہماری تمام ویڈیو آپ کے سامنے آجے گی گھر بیٹھے اپنے اپنے دوستوں کا علاج آپ خود کر سکتے ہیں آج ایک آپ کے نظر نسخہ سیمپل سا سادہ سا صرف دو اجزاء ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سکون ملے گا اس نسخے سے بی پی جن کا ہائی رہتا ہے وہ انشاءاللہ انگلیش میڈیسن پہلے ہفتے میں ہی چھوڑ دیں گے آپ انشاءاللہ اور اس کے اور کتنے فائدے ہیں سنیں آپ میں بتاتا ہوں کرنا کیا ہے آپ نے دو اجزاء لینے ہیں سندل لکڑی لینے ہیں سندل لکڑی اور سبز الائچی ان کو برابر وزن لے لیں آپ پچاس پچاس گرام لے لیں بہت ہو جائے گا تیس تیس گرام لے لیں پہلے دیکھ لیں آپ چیک کریں آپ کو مزہ آ جائے گا اس کی صفوف کر کے پانسو ملی گرام کی کیپسولوں میں بھر لیں آپ اس کا دوپیر کو ایک کیپسول لے لیں آپ شربت سندل کے ساتھ لے لیں ٹھیک ہے شربت بازوری کے ساتھ بھی لے سکتے اور شربت انجبہار کے ساتھ لے سکتے یہ چاروں میں سے کوئی بھی صرف تینوں میں سے جو بھی صرف مل جائے اس کے تین چمچ آپ ڈالیں پانی میں آدھے گلاس پانی میں اس کے ساتھ یہ کیپسول استعمال کریں ٹھیک ہے تو دوستو انشاءاللہ جگر میں مصانے میں جو گرمی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ہاتھوں پیروں سے پرسینہ آتا ہے دل ڈوپتا ہے دل گھبراتا ہے بچینی رہتی ہے تو پیاس کی شدت رہتی ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی ایک تھنڈک میں سوس کریں گے ایک جسم کے اندر ایک تھنڈک جیسے اندر ایس ہی لگ گیا ہے تو اللہ پاک نے ان چیزوں میں شفا رکھی ہے اور دوستو جگر کو دل کو میدے کو آپ کے سکون رہ گا تو یہ تھا ایک نسخہ آپ کی نظر جو ہم نے پیش کیا ہے اور جو ہم سے مکمل ٹریٹمنٹ مگوانا چاہتے ہیں شادی کورس ہے ہمارا کستوری کورس ہے اس کے علاوہ ہیپا ٹیٹس کا ویٹ لوز کا جوڑوں کا فالج کا لکوے کا پتری ہے بالوں کا چیرے کے لیے کوئی بھی بےولادی کا مرد خبرتی کوئی بھی مگوانا چاہتے تو وٹس اپ نمبر چل رہا ہے اس پر وائز کر کے حکیم صاحب ہمیں کورس مگوانا تو ٹیس کے ذریعے ہم پہنچا دیتے کوئی بھی علاج چاہیے سفید بالوں کا چاہیے نزلے کیرے کا چاہیے ہر چیز کا دیتے اگلی ویڈیو تاکہ اپنے بھائیے تفاق کو اجازت دیں کوئی مسٹک ہو گئی ہے اس ویڈیو میں یا کسی بھی ویڈیو میں تو بھائیوں بہنوں ماذرہ چاہتا ہوں میں اللہ حافظ رب راکھا دعاوں میں یاد رکھیں